اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو اسلام علیکم تو بس یہاں پہ آج اس نے کہا کہ ہم کیا بنائیں تو جیسے کہ مجھے چاول بہت پسند ہے میں نے اس نے کہا آج چاول بناو تو چاول لوگوں کو چاول پسند ہوتا ہے وہ چاول ہوتا ہے یہ چاول ہے رائس بلکہ مجھے رائس پسند ہے تو یہاں اس نے کہا میں نے بنانے ہے بلے یہ لوگ اس کو بولتے پکوڑیاں نہیں جی پکوڑیاں نہیں بولتے ہیں وہ تو میرے حزبنڈ کبھی پکوڑیاں بول دیتے تھے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ پکوڑیاں کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ اس بچے کو کہتی کہ آؤ پکوڑیاں لے لو تو میں نے دیکھا درستخان میں سے پکوڑیاں ہم نے نہیں بنائی تھی یہ کس کو کہہ رہی ہے یہ میرے چھوٹے چھوٹے یہ دائی بھلے چھوٹے والے تو اس کو کوئی پکوڑیاں کہتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے ہی میں نے ایک کلو چنے جو ہے بائل کر کے فریز کر دیئے تھے تو میں نے کہا چلو چاول بھی گھر پہ پڑے ہیں چنے بھی پڑے ہوئے تو ہم نا یہ چنے والے چاول بنا لیتے ہیں اور ساتھ جو ہے دی بلے بنا رہے تھے بس ہم نے بہت کچھ نہیں بنایا ایک تو پہلا پہلا روزہ نا ذرا انسان ٹھیک طرح سے وہ نہیں ہوتا نا تو بس اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نا بہت زیادہ کچھ نہیں بنائیں گے بہت ہیوی کچھ نہیں کھائیں گے لائٹ لائٹ ہی کھائیں گے اور ہلکے بھول کے رہیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا جو میرا پچھلا والا ولوگ تھا نا جس میں میں نے رمضان پریپس کا وہ کرنا تھا تو اس میں نا یہ ہری چٹنی بنانا مجھ سے رہ گئی تھی چیزیں میں نے منگوا کے رکھی تھی لیکن بس کچھ ٹائم کی وجہ سے جو ہے نا تو یہ میں بنا نہیں سکی اور میں بھول بھی گئی تھی کہ میں نے یہ بھی بنانا ہے تو پھر آج جو ہے فرسٹ روزہ تھا تو میں نے کہا چلو آج جو ہم چٹنی بنائی رہے ہیں تو ساری اکھٹی بنا لیتے ہیں میں نے بنائی یہ چٹنی بنائی یہ تو ہیلپ تو میں نے بھی تمہاری کی ہے نا نہیں میں نے بنائی یہ تو یہاں پہ یہ جو ہے دھنیا دھو لیا ہرم نکچے دھو کے کاٹ لیا اور اب آپ یہ مت کہنا کہ یہ کینچی سے کاٹ رہی ہے کینچی کچن کی کینچی ہے اور یہ انہی چیزوں کے لیے ہم نے سیپریٹ رکھی ہوئے انہی چیزوں کے لیے ہی یہ ہے اچھا جی تو ہم نے چوپر میں سارا کچھ ڈال دیا ہے اور میں نے اس میں برف بھی ڈالا ہے برف اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا کلر بلیک نہیں ہوتا برف کے ساتھ بس یہ ہی ہوتا ہے بس چٹنی میں نے بنائی اور یہ چٹنی بس یہ ہی ہوتا ہے یہ اس نے آپ کو جو ہے نا وہ دیئے بڑی زیادہ انفرمیشن دیئے تو چٹنی جو ہے نا ہم بنا کے رکھ لیں گے وہ آئس ٹری میں اور جب ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آئس ٹری میں میں ڈال کے رکھ دوں گی تو جب چٹنی بنانی ہوگی نا ایک کیوب نکالا دہی میں ڈالا اور بس فوراں سے چٹنی بن جاتی ہے تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام اگر آپ لوگ مجھ سے کچھ آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں نا تو میں آئنسٹائن ہوں اور یہ ایک میں ہم نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ یہ ٹوٹا ہوا آپ لوگ یہ مت سمجھے ہم نے انصاف نہیں کیا اس میں خود ہی وہ کیوڑا ہے اس کے اندر سراخ ہے یہ ماسی کو میں نے برطن دونے پہ لگایا ہوا اس کی سپیڈ میں نے اس لیے تیز نہیں کیا تاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے یہ کتنی سلوموں ہیں اتنا سلو سلو کام کرتی ہے یہ توبہ توبہ نہیں میری اتنی نہیں یہ سپیڈ تم سے زیادہ ہے چلو خیر یہ بن گئی ہے اب میں اس کو یہاں پہ فریزر میں رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو فریزر میں دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا بنا کے رکھا ہے جنہوں نے پچھلا ولاغ نہیں دیکھا یہ چیزیں ہم نے صرف بنائی ہم کھاتے نہیں ہیں ہاں ہم نے نہیں بنائی ہم فرسٹ روزہ تھا اور ہم نے کچھ بھی فرائی مرائی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا یہ چننے بوائل کر کے رکھے ہوں ہیں پیکٹ بنا کے چاٹ وغیرہ کے لیے دہیبلو کے لیے اور چاول بنانے کے لیے یہ شامی کباب رول اور سماو سے کچھ بھی ہم نے نہیں بنایا بس پہنی دیلی نہیں کر رہا تھا ہاں سوری یہ تو بنائے ہیں تین ہی بنائے ہیں شامی کباب شادی کباب شادی کباب اچھا جی تو جو دہیبلو کے لیے چیزیں ہم نے مکس کر کے رکھی ہوئی تھی آلو چننے منے ان کے لیے میں دہی پھینٹ رہی ہوں اس میں میں نے نمک ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ کے اس کے اوپر ڈول دینا ہے ہم نے اور یہ چٹنی میں نے اپنی لیے بنائی چاول کے اوپر تم نے کیا بنائی ہے میں نے ہی بنائی ہے یہ کون بنا رہا ہے آپ لوگ خود انصاف کریں کمنٹ میں ہمیں بتائیے کس کے ہاتھ ہیں یہ خوبصورت خوبصورت ہاتھ کس کے ہیں مکس کریے باقی میں نے سارا دھویا ہے کارٹا ہے اس کو کھیتوں میں لگایا بھی تم نے ہی تھا جا کے پھر وہاں سے کھیت میں تم نے وہ بھی کیا ہے کھیتی بڑی کھیتی بڑی بھی تم نے کیا اچھا جی تو یہاں پہ دھوی پھینٹ کے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس کو مکس کریں ہو جاتا ہے کبھی کبھی خیر ہے انسان ہے نا زبان ہے نا زبان میں ہڈی نہیں لڑک کھڑا جاتی تو یہ مجھے نا تھوڑا سا ڈرائے درائے لگا تو میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے ویسے جب میں یہ بناتی ہوں نا تو میں دودھ اور دھوی کو اکھٹا ہی پھینٹ لیتی ہوں لیکن وہی بات ہے کہ بس روزے میں دماغ کام نہیں کیا ہمارا پہلے سے ہمارے پاس تھوڑا سا ہے کنجوسٹ سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں اور یہ میں نے اس کے اوپر املی کی چٹنی ڈالی ہے اگر اس کی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پچھلے ولوگ سے پچھلے ولوگ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں یہ بنا کے دکھائی ہوئی ہے اور یہ جو ہے چاول جو ہے دم پہ ہو کیا؟ دم پہ تھے نا بھی نکال لی اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا تو میں کیوں پوچھ رہی ہو تو یہ چاول جو ہے دم سے میں نے کھولیا نا مجھ سے تھوڑے سے وہ ہو گیا خٹا ہو گیا خوبصورت ہے تم نے ہم پہلے نا یہ نرم ہو گئے مجھ سے تھوڑے سے کہیں سے آ رہی تھے تو وہاں پہ بچیاں کھیل رہی تھی نا تو وہ میری بہنوں کو کہتی ہے کہتی بہت خوبصورت ہے نا تو میری بہنوں نے کہا کس نے کہتی تم نے کس نے نا ہم نے پوچھا کون خوبصورت ہے بھی تم نے میں بھی ان کی کھٹے گری تو یہ بھی ہوئی اس کو بھی اردو نہیں آتی ہے آتی ہے اور یہاں پہ جو ہے افتاری ہم نے تیار کر لی ہے اس نے کہا کہ میں شربت مربت نہیں پیتی تو میں نے دودھ میں اپنے لیے تھوڑا سی جامی شیری ڈالی میں نے کہا چلو یہی پیلو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کیا کرے تو خیر ہم نے یہاں پہ دعا شوا کی افتاری کی نماز پڑا اور پڑی سوری نماز پڑی اور یہ دیکھیں یہ میڈم افتاری کے بعد جو ہے نا گڑی چارنے کے موڈ میں ہے کہ میں سو جاؤں اور یہ نا چارج پہ لگی ہوئی ہے یہ رات کو ہمیں نچائے گی انگلیوں پہ انگلیوں پہ میں نچاتی ساری رات اور ہم اس کو سونے نہیں دے رہے تھے اس کو ہلا ہلا کے اس کو اتنا ہلایا ہے نا بیچاری کو یہ میری بہن نہیں ہے منٹل کہ اس کے جو ملشے کی بنا دیا لسی بنا دیا اس کی اتنا اس کو ہلایا ہے نیند کیا میں تو کہتی ہوں اب اس کو سات نسلوں کو بھی نیند نہیں آئے گی اتنا اس نے اس کو ہلایا ہے بیچاری کو یہ دیکھیں اس نے بھی موبائل اٹھا کہ اس کے موہ پہ مارا ہے موہ پہ نہیں مارا میں نے کیچ کر لیا اچھا تم وہ سی مکرم ہو اور یہ دیکھیں اس کی نیند ہم نے فائنلی اگر سکسسفلی اڑا دی ہے کیسے آپ سو جاتے پر رات تو خیر یہی تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں روزے رکھیں صبر سے کام لیں عبادتیں کریں جتنی زیادہ ہو سکے دوسروں کا دل نہ دکھائیں الٹی سی دی باتیں نہ کریں ہماری طرح یہ میں تمہارے اندر چھوڑی ڈال دوں گی تو میں چھت سے گرا دوں گی ایسے باتیں نہیں کرتی میرے یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا کہ آپ اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائیں اچھی اچھی باتیں کریں عبادتیں کریں صبر کریں اور خوش رہیں آباد رہیں اور عید کی بھی ساتھ ساتھ یاریاں کرتے رہیں شاپنگ کرتے رہیں اور مجھے کومنٹس میں بتاتے رہا کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ